نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا اس چینل کے اوپر میں رامن ملہوترہ ایسٹر لوجر جیم سون ایکسپرڈ دوستو جیم لوجی کے اوپر یہ جو ہمارا چینل ہے آپ کا پیار آپ کا سنہیں ایوری ڈی ہمیں مل رہا ہے اور بہت اچھے سے جو ہمارے ویوز ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو میتھ ہیں وہ بھی لوگوں کے کلیر ہو رہے ہیں آئیے چلتے ہیں ہمارے ایپیسوڈ کی طرف دوستو آج کا ایپیسوڈ ہے رتن اتنے مہنگے کیوں ہیں یہ بھی اپنے آپ میں بہت جبردست question بھی ہے کہ رتن اتنے مہنگے کیوں ہیں اور جب آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو آپ کو واقعہ پتہ لگ جائے گا کہ اتنے سٹون مہنگے ہوتے کیوں ہیں کیا بہت مہنگے رتن جو ہوتے ہیں اس کو پہننے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو ایسی دھیرو سوال ایسے دھیرو questions جو آپ کے mind میں چل رہے ہیں آج اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بتانے کی پوری کوشش honesty کے ساتھ کریں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے کہ واقعہ رتن اتنے expensive مہنگے ہوتے کیوں ہیں تو رتن کو چار شرینیوں کے اندر بانٹا گیا ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے ایک normal class جو average stone ہوتے ہیں جیسے ایک بہتی lowest cheaper quality کے ہوتے ہیں اب جو cheaper quality کے ہوں گے دوستو اس کے اندر داگ دھبا جالا کھڈا جہرسی بات آئے گا نمبر دو پہ اب اس سے اوپر چلتے ہیں جو ایک average stone ہے اس کے اندر جالا کھڈا آئے گا لیکن بہت کم آئے گا ریشہ بلکل نہیں ہوگا یعنی بات تو gravity کی ہے نا اگر gravity نہ ہوئی تو پھر stone how to work کیسے کرے گا اب جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ average stone جو ہے یہ بھی اپنے آپ میں 5 سے 10% ہی کام result آپ کو ملے گا اب average کے بعد آگے چلتے ہیں یعنی medium quality جا تھوڑا سا اس سے up range ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا جو یہ والے stone ہے نا جو average سے اوپر جائیں گے اس کے تین چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک high luster ہوگا دو داگ دھبا نہیں ملے گا تین quality of jam اچھا ہوگا چار شری لنکا جیسے normal میں نے آپ کو بتایا ہے نا ابھی آپ پکھرا جو بالکل lowest quality کا ہے پھر average ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا شری لنکا برمیش یہ نہیں ہوں گے یہ average normal جو نیچے والے stone ہے first category ہے وہ آپ کو بہت ہی local market جسے بولا جاتا ہے وہاں کے رتن ہوں گے لیکن ان کا result نہیں ہوگا اب میں نے آپ کو بتایا شری لنکا کا جو پکھراج ہے شری لنکا کے پکھراج کے اندر بھی سترہ ترہ کی qualities ہیں 17 types of jam کی quality آتی ہے ایک ہی پکھراج کے پچاس پچاس پیکٹ ہوتے ہیں ایک پیکٹ کے اندر معلو ستر اسی پیس ہوئے تو اب دیکھیں کتنا variation ہے کتنا فرق آئے گا جیسے 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 آپ کو اوپر اوپر والے range دکھاتے چلے جائیں گے تو کتنا quality کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے گا اب جو میں نے آپ کو بالکل ہی lowest بتایا ہے وہ سینکڑوں کے پتھر ہے یا نہیں پانچ سو ہجار روپے کے آس پاس اب اس سے اوپر جو آئے گا وہ پانچ چار ہجار سے below ہوگا جو اس کے اوپر آئے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو بڑیا جو سٹون ہے بڑیا تو ابھی ایک اور بڑیا آئے گا اس کے اوپر بھی پچاس یار ستر ہجار اسی ہجار کے آس پاس آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک ان سب سے اوپر ہے جو بہت ہی مہنگے ہیں وہ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ چار چار لاکھ روپے پر کیرٹ ایم آئی ڈیر یہ کبھی نہ سوچنا کہ آپ ایک روبی لے رہے ہو روبی جو انڈین روبی ہے وہ تو آپ کو پانچ سو ہجار میں مل جائے گا پھر اس کے بعد ایفریکن آتا ہے مزمبک آتا ہے وہ آپ کو لگ بگ دو چار پانچ یار روپے میں مل جائے گا جب برما کی بات آتی ہے نا جو نیو ورمش ہے وہ آپ کو اگر گلاس فیلڈ نہ ہوا ہیٹر ٹیٹر نہ ہوا تو چالیس پچاس یار لاکھ روپے کے آس پاس مل جائے گا اب جب بات کریں گے نا اولڈ ورما کی تو وہ تو بھئیہ پندرہ پندرہ لاکھ بیس بیس لاکھ کے پیس ہیں وہ سمپل پتھر نہیں ہے لیکن ان کے ریزرٹ آپ دیکھیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے ایک ایوریج سٹون جو ہوتا ہے نا اس کا ریزرٹ آپ کو ملے گا میں یہ نہیں بورا نہیں ملے گا کی لیکن کیا ہوتا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائے ہیں اب ایک نارمل وی میں بات کر لیتے ہیں برینڈڈ اور ان برینڈڈ جو کپڑے ہوتے فرق تو آئے گا کیوں ایڈیڈاس نائک کی جو شوز ہوتے ہیں ایڈیڈاس جو ہے جو برینڈ ہے اور ایک نارمل لوکل برینڈ ہے شہر کا اب گاڑیوں میں لے لو آپ فوویلر ہے فوویلر تو ہمارے انڈیا کا بھی بنتا ہے لیکن ایک بہت ہی پوش گاڑیاں آتی ہیں جو بہت مہنگی ایکسپینسیو ہے جو فورن سے آتی ہیں لیمبرگینی لے لو آپ تو کہنے کا بھاو ہے یہ جو ڈیفرنس آ رہے ہیں نا آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہے اس میں آپ ہائے توبہ نائی کریں آپ اپنے لیے اپنی کنڈلی کو اپنے گرہ کو اپنے نقشتروں کو صحیح کرنے کے لیے رتن پہن رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایسے دل کرا تو پہن لیا پھر اتار دیا یہ جو رتن ہے نا میں بہت گارنٹی کے ساتھ بولوں گا جس کاؤسٹ کا آپ سٹون پہنیں گے نا اس طرح کا آپ کو رزرٹ دینا شروع کر دے گا ایک رتن کی لائف تیرہ سے چودہ سال ہے جو ایک اچھی کولٹی کا جیم ہے ایک لاسٹ ہمارے لگ بھگ جتنے اپیسوڈ آئیں اس میں میں بار بار بولتا ہوں نو کامپرومائز ٹون جو بلکل لاسٹ والے سٹون ہے نا وہ ہے نو کامپرومائز نیلم کو لے لیجئے نیلم ہجاروں میں بھی ہے سینکڑوں میں بھی ہے لاکھوں میں بھی ہے کروڑوں میں بھی ہے فرق بہت ہے اب رزرٹ کا بھی فرق آئے گا کیونکہ ہم اتنا فاس چلنا چاہتے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہی جیم ڈالا تو ہمیں اس کا رزرٹ بہت درندر بیسٹ بڑی آنا چاہیے تو وہ پھر ہجاروں والا کا جو رزرٹ ہے وہ مہینوں میں آئے گا لیکن جو بہت اوپر لاکھوں کروڑوں والے جیمز ہیں وہ تو بھائیہ بڑے رزرٹ دینے میں بھی سکشم ہیں اور ایکسپینسیب تو ہے ہی ہیں لیکن پھر بھی آپ کا بجٹ ہر بندے کا ایک اپنا بجٹ ہے یہاں پہ یہ تو نہیں بولا جا رہا کہ اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے تو آپ سٹون نہ پہنے بلکل پہنے لیکن جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا یہ کہاوت ہے تو یہ جیم لوجی بھی ایسی سائنس ہے کہ اس کے اندر بھی جتنا گھڑ آپ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا یعنی اتنا بیسٹ بڑیہ رزرٹ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا بات جب بھی جیمز کی ہوگی نا بات جب بھی رتنوں کی ہوگی بات جب بھی نگینوں کی ہوگی تو دوستو نو کامپرومائز سٹون ہی لیں ایک بار یعنی وان ٹائم انویسٹمنٹ ہے آپ کی ایک بار اچھا رتن اچھا پتھر اچھے سمیں اچھے مہورت کے اندر صحیح دھاتو کے اندر بنوا کے ڈال لیا جائے نا تو پھر آپ کی جو گاڑی ہے وہ بہت سپیٹ سے بھاگے گی اور اس سپیٹ سے بھاگے گی جو آپ نے امیزن بھی نہیں کر رہا ہوگا لیکن ان سب کے پیچھے آپ کو ایکسپورٹ ایک ایسا ملنا چاہیے جو واقعی آپ کا جیم ڈھونڈ کے آپ کا ہورسکوپ سے آپ کی ہرسٹرکہوں سے آپ کو بتا دے کہ this and that is good for you or not جلدباجی میں کوئی ایسا سٹیپ نہ لیں کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں کھونی نیلم ڈال لوں جا آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں رو بھی ڈال لوں جا موتی ڈال لوں جا پنہ ڈال لوں یہ گلتی بالکل نہ کریں یہ کوئی جویلری نہیں ہے یہ ایسٹرالوجیکل پوائنٹ اف ویو سے ہر کینگل کو دیکھ کے سمجھ کے ریکمنٹ کیا جاتا ہے اور آپ اسے پہنتے ہیں اپنی لائف کے اندر آنے والی ہجاروں نہیں لاکھوں پرابلمز کو آٹومیٹکلی ختم کر لیتے ہیں سمجھنے والی بات صرف ایک ہے کہ نو کامپرومائز ٹون پہن لیں ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو میری یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ واقعی رتن اتنے مہنگے ہوتے ہیں بہت بہت ایکسپینسی پتھر ہوتے ہیں اب اوپل کو لے لیجیے گا اوپل لوگ سمجھتے ہیں دوسو پانسو ہجار روپے کرٹ کا پتھر ہے بس ٹھیک ہے اس کے آگے نہیں جاتا لیکن اس کے اندر ایک ایسے ایسے variation ایسے ایسے qualities ایسے ایسے دیشوں کے اوپل آتے ہیں جو بہت جہدہ ایکسپینسیو ہیں بلیک اوپل آتے ہیں بلیک کے بعد اس میں بلیو آتے ہیں بہت بہت ایکسپینسیو ہیں اگر آپ کوئی بھی کسی طرح کی recommendation اگر آپ کوئی بھی کسی طرح کی اپنا بھاگے رتن جیون رتن ڈالنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں best بڑیا اور original lap tested اور no compromise پہنیے یہ پتھر لا جواب توفا قدرت نے آپ کو دیا ہے پہنیں گے تو زندگی سور جائے گی دوستو آیا مجھا یہ جو آپ نے اپیسوڈ دیکھا ہے پورے کا پورا اپیسوڈ دوستو یہ تب ہی بنتا ہے جب آپ کا پیار آپ کا سنہے ہمارے ساتھ جڑتا ہے جب آپ like کرتے ہیں share کرتے ہیں اب میں بار بار میرے کو میری پی آر ایجنسی بولتی ہے کہ آپ یہ شبت جرور بولیں share کریں share کریں میں تو بولوں گا سب سے پہلے آپ اس اپیسوڈ کو اپنی life کے اندر لے کر آئیں آپ کا اپنا personal experience کیا بول رہا ہے جب آپ کو اس میں فائدہ ملے گا رتنوں کے اندر جیملوجی کے اندر تب آپ اسے جرور share کرے گا میں تو ہمیشہ یہی بولتا ہوں تو دوستو رتن آپ کی زندگی change کرتے ہیں جیملوجی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سمندر ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں جا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنی کنڈلی کا wishlation میرے سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا یہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 9876726492 one of the best number for you and your family members آپ انڈیا میں ہیں انڈیا سے باہر ہیں کہیں پر بھی ہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے digital جو platform ہے اس کے اوپر whatsapp چل رہا ہے آپ اپنا نام date over time ہمیں send کریں whatsapp کے اوپر ہمارے office سے آپ کو procedure آئے گا اس procedure کو follow کریے telephonic appointment لیجئے تاکہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہر چیز کو جان پائیں بہت اچھے سے بہت clarity کے ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو میری بات ہوگی آپ سے دوستو ایک چیز اور اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا ابھی کے ابھی youtube channel twitter instagram facebook all fm all tv چینلز کے اوپر آپ مجھے follow کر سکتے ہیں by the name of رامن ملہوترا آپ کو صرف رامن ملہوترا لکھنا ہے اور سارے search engines آپ کے سامنے آ جائیں گے تو اسی امید کے ساتھ ملتے ہیں بہت جل تب تک کے لئے نمس کرتے ہیں نمس کرتے ہیں have a nice day رامن جی سے کنسلٹ کرنے کے لئے آپ کو کہیں جانے کی عوشکتہ نہیں ہے صرف ان کا phone number 9876726492 ملا کر appointment book کر سکتے ہیں اور direct ان سے phone پر بات کر کے آپ اپنی سمسیہ کا سمادھان پا سکتے ہیں so book your appointment now موسیقی موسیقی